بڑی عربی پارون دسترس کرت پر دسترس خوش اعلان خوبصورت آواز اور الفاظ کے ادائیگی میں جو شائست کی بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں یا رسول اللہ میں اگر برد بھی نہ ہوتا یہ لکنت والے بلال تھتھے بلال سے آپ ازان دلواتے ہیں میں آپ کو چنیں چنیں آپ اس طتے بلال سے رضی اللہ تعالیٰ سیدنا بلال کہو سیدنا بلال میں آپ کو بتانا ہوں یہ خرشید گلانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفر وہ کالم لکھتے تھے کلم برداشتہ کے لئے نام سے ان کے وہ میرے پاس پڑے ان پر لکھو گیا سیدنا بلال وہ تھے اپنا شہدادے سیدادے تھے خرشید گلانی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہ تھائیگ صفی کا وہ کالم ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے اصحاب جواب دے جائیں گے بلال حبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں جو کچھ انہیں نے لکھ دیا ہے میں نے خود وہ مذہبون دو قسط میں پڑا میں نے اصحاب جواب دیں اتنی انہیں نے محبت سے لکھا رسول اللہ نے کہا دیکھیں کار لیں کوئی مازن اگر وہ نہیں تھی دیکھتے آدھان ان کے زبان میں لکنت ہے ان کے زبان میں اگر شین اور شین کی تمیز نہیں ہے تو کار لیں جب یہ بات حضر بلال ہے عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی نہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا ان کے دل سے ہوق اٹھی لہر لہر اٹھی خدا کے قسم جب آپ صحیح کوڈ ملا کر نمبر ڈائل کرتے ہیں تو یہ سیدھی کروڑ ہاں محول سے گزرتی ہوئی یہ سیدھی لہر اس موبائل کو تچ کرتی ہے جس کا کوڈ ملا ہوتا ہے خدا کی قسم بلال حبشی حرم شریف میں بیٹھ کر جب بندگی کا کوڈ ملا کر انہوں نے یہاں سے لہر لکھ لی افسوچ کی ارچھے الائی کو ہلا کر رکھ دیا سو گئے سو گئے کہتے کہ ہم سوئے پھر جاگے پھر سوئے پھر جاگے پھر سوئے پھر جاگے پھر ہم نے ادھر کرویں پھر ہم نے ادھر کرویں پھر باہر کوئی نکل پھر اندر چلے جاتے پھر تنگو کر بے نکلتے کیا پو نہیں پھوٹ لی سمو صحابق نہیں ہو رہے صحابق اکرام نے کہا کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں کیا قیامت کی شروعات تو نہیں ہونے والی اسی حسناب میں جب بے شمار وقت گزر گیا تو صحابق اکرام روزانہ عادت مبارک تھی کہ وہ نماز کے لیے حرم میں تشریف لاتے حرم نبی ہو یا بیت اللہ شریف ہو حرم میں تشریف لاتے کوئی صبح حادق نہیں ہو رہی کوئی پو نہیں پھوٹ رہی کوئی روشنی کے اثار نہیں ہو رہے کوئی رات کے جانے کے اثار نہیں دن کے برامت ہونے کے کوئی اثار نہیں اس وقت انہیں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر رسول اللہ کی توجہات حاصل کرنے کے لیے ایک ایک کلمہ عرض کیا اور وہ کلمہ تھا یا رسول اللہ کیا کلمہ تھا گھونچہ بولو کیا کلمہ تھا تمام صحابق اکرام تمام صحابق اکرام انہیں نے انہیں نے جب رسول اللہ کی توجہ چاہی تو انہیں نے کہا یا رسول اللہ کیا کہا ایک صحابی نے نہیں دو صحابی نہیں تین صحابیوں نے نہیں پانچ صحابیوں نے نہیں بلکہ من جملہ جو وہاں تشریف فرمات تھے سب نے بیاک زبان رسول اللہ کی نظرِ انعیت اور توجہ کے لیے عرض کیا اور کیا عرض کیا اونچہ بولیں اونچہ بولیں آج بھی آپ کو لکھا دیتا ہوں اگر آپ سمیمے قلب سے یا رسول اللہ کا یہ کلمہ آپ دور آئیں رسول اللہ ضرور توجہ فرماتے ہیں رسول اللہ ضرور توجہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شائل ہی نہیں اور رات دکھنائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں 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 بات سمجھ توجہ انہیں کہا یا رسول اللہ ہم سو کر جاگے ہیں جاگ کر پھر سوئے ہیں سو کر پھر جاگے ہیں جاگ کر پھر سوئے ہیں کروٹے لئے ہیں ادھر ادھر صبح نہیں ہو رہی ہیں قیام آج رہے ہیں کہ قیامت تو نہیں آنے والی اتنی دیر میں جبریل آئے انہوں نے آکر عرصی کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آج تیرا وہ وہ سچا اور پکا غلام جو ہے نا وہ مسجد کے ایک کونے میں اس طرح افسوچ کی دنیا میں غرق ہے کہ اس کے دل سے اٹھی لیروں نے سور نظام کو موقوف کر کے راکت دیا ہے وہ کسی نے پنجابی نے کہا تھا کہ سونی بلال سونے گل سونی بلال سونے گل گیا سینہ اس دا حل تے ملال آ گیا سونی بلال سونے گل گیا سینہ اس دا حل تے ملال آ گیا آیا رابنو پسند آیا رابنو کیتے کاروبار بند تے جلال آ گیا آیا اپنے دلوں میں وہ شگفتگی پیدا کرے اپنے مزاجوں میں وہ اخلاص پیدا کرے اپنی طلب میں وہ صدق پیدا کرے کہ آپ کی دعائیں عرشِ الٰہی کو چیر کر بارگائے پروردگار میں پہنچ جائیں اور پھر اقبال نے کہا تھا اقبال نے بہت خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دوستانِ کرامی ان محافل کو رواج نہ سمجھے یہ صرف عادت نہ بنائیں ان سے اقتصاب فیض کریں ان سے برکات حاصل کریں ان سے رسولہ کی روحانی توجہات حاصل کریں اپنی اندر کی دنیا کو عباد کرنے کے لئے دوستانِ کرامی میں آپ کو سچی بات بتاؤں میں ایک مضمون سوچ کر بیٹھ ہوا تھا کہ میں یہ بیان کروں پھر بھائی جان میرے کان میں بات کہ وہ مضمون بیان کریں یہ نہ وہ ہے نہ وہ ہے یہ ایک تیسرا ذہن جو سرکار نے مالکوں نے ریل چڑھا دی ہے وہ جل رہا ہے توجہ اسلوب رسالت بھی ہے اور اس میں اسلوب ولایت بھی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی رضا بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئی جہاں اسلوب رسالت اور نبوت متفق ہو گئے تھے تشکو چھوڑو بڑیا منتا نہ لین اے چنین خفے حسان پھرے نہ سن سن اگلی محفل چاس نہیں پھرے باگی تشکو تشکو اندن خیٹن دیو اے اے بڑی اے نا جم تنبیر اڑا تنبیر چوڑو 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 پڑو دروس شریف سلا دو سلام علیہ سلام توجہ حضرت علی نہیں جاتا تے نبی پاک نہیں جاتا علی امام الاولیاء علی امام پوچھا بولو علی امام علی امام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام الامر نہ ادھر کوئی قسرت نہ ادھر کوئی قسرت نہ ادھر کوئی انتہات نہ ادھر کوئی انتہات ان سنو حضرت علی بیٹھ حضرت علی بیٹھ گئے نبی پاک انہیں نے نال اکٹھی ہو کر وہ بھی بیٹھ گئے نبی پاک نے از رائے کرم نوازی اپنے سار مبارک کو علی پاک کی گود میں رکھ کر آنکھیں بند کر لیں لیٹ گیا اب زیاری طور پر نبوت ولایت کی گود میں آنکھا اس لیے یاد رکھنا اس لیے ولی صاحب نظر ہوتا ہے ولی صاحب علم ہوتا ہے ولی صاحب عمل ہوتا ہے اس عمل سے پتہ چلا چونکہ نبی پاک نبی آخر زماعہ ہے سنیں نبی پاک نبی آخر زماعہ ہے ان کے بعد کوئی نبی اس نہ تھوڑ جب والیم کھولو یہ تھوڑ جب بھارا وہ آرے ہیں میں دو تقریروں غور بھی کرنی ہیں کہ مہربانی چلا ہتھوڑی آواز ہلکا اس سے آسان ہو جائے میں انہیں چیزیں نہ نہیں آنا وہ تُس ہی آپ جائے شنو میرے کہنے مقصدیں نبی پاک نبی آخر زماعہ حضور کے بعد کوئی نبی حضور نے خود فرمائنا خاتم النبی لا نبی آبادی میں نبیوں کا خاتم لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی اجب بلو میرے بعد کوئی نبی میں نالی بھی صبرکن دعس کے جوان میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میری گاہ صدا اوہ لمران دا مونڈا مار گیا نا آہ مونڈا نے لمرڈا مار گیا لمرڈا مار گیا تے اوہ ایک کا 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 لگا مینو ہمیں ہون نمبر داری کنو ملے گی انہیں اکھائے ایدی پوتر نو اچھا تیوہ مار گیا تیفیر اکھائے اوہ دے پوتر نو اچھا کہا شا اکھائے اوہ مار گیا تیفیر اکھائے اوہ دے پوتر نو ماں سی اوہ ٹیڑ دی گل بوج گئی اوہ نے اکھائے وچوں کے درے میرے دل پوتر دا دیلے بھی ایسارے مران تے ایل نمبر داری مینو لبے سبحان اللہ میں تو انہوں آسان پیرائی ختم نبو کر دی نوکری دستان لگا حضور فرمائے آنا خاتم النبیین لا نبیہ اچھا بولو لا نبیہ میرے بعد کوئی نبی نبی ہاں سنو ہاں ہے کوئی نہیں ہاں کوئی ہوتا تو وَلَاُقَانَ عُمَرْ وہ میرا عُمر ہوتا وہ میرا وہ جب بولو میرا عُمر ہوتا انہاں کہا اوہ دا پتر مار گیا پھر وہ جب چوتھی پیڑی تھی گیا نا انہاں پترہ درہ پہ تھے انہاں کہا میرے گال سونے میں یہاں تیری ماں تیرے ٹیڑے جڑے جراسیم نے میں سمجھ گئی ہیں انہاں کہا یہ دیا سات نسلہ بھی مار جاننا میرا پتر تینوں لمبڑ کوئی نہیں بڑھان دا یہ دیا سات نسلہ بھی مک جان تینوں لمبڑ کوئی نہیں بڑھان دا اوہ قادیانیوں اول پکی بات ہے کہ کسی نبی آنے ہی نہیں تیجے آن دا بھی تو وہ ساڑے ہی گھار دا عمر روڑا چی اور کسی نہیں چونکہ حضور نبی آخرت زمان ہے توجہ حضور نبی آخرت زمان ہے اب نبوت کے بعد ولایت کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ مشن نبوت کو لے کر چلے اور اس کی عقامت کے لیے وہ پیغمبرانہ کردار ادا کر کے اس حریعت کو مستحقم کریں اس عمل مبارک سے چونکہ آپ امام الانبیاء تھے اور اور علی امام الولیاء تھے آپ نے امام الولیاء کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے اظہار سکون کا مظہرہ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک نے ہمیں میسیج دیا ہے کہ ولایت کی ہی چولی میں ختم نبوت کا سکون ہے باددارے ختم نبوت کا سکون ہے باددارے ختم نبوت کا سکون ہے باددارے ختم نبوت کا سکون ہے سیدی مرشدی جاردی جاردی سیدی مرشدی جاردی جاردی حضور اکھ اکھ میٹی تک دیم شیدی گردہ اثر کا وقت اثر کا وقت توجہ کریں سورج ادر پھر ادر پھر ادر سورج گروب ہوگا سورج سورج گروب ہوگا اب ولایت اور نبوت ولایت حضور کی عطا ہے ولایت حضور کی جو حضور کی عطا ہے اس نے طریقہ کار کیا اختیار کیا یہ بس آپ کو سمجھانی ہے با ولایت نے طریقہ کیا اور اختیار کیا کیا وقت تھا اثر کا اثر کے لیے ارشاد ہے وَالْأَسْرِ اِدْنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْنِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَلُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ اثر کا وقت تھا اب ہوا کیا علی کے ذین میں نماز کا تھڑکہ ولایت کے دل میں نماز کا تھڑکہ نماز کا احساس نماز کی اہمیت نماز کا مقام یہ علی کے دل میں تھا لیکن ولایت کی گود میں نبوت تھی ولایت کی گود میں نبوت تھی اب دو چیزیں ادھر اثر ہے ادھر محبوب ہے امام الانبیاء ہے اب نبوت کو چھولی میں بھی رکھا ہوا ہے اثر بھی جا رہی ہے ولایت نے کام کیا کیا ولایت نے نبوت کو بیدار کرنے کے لیے اس نظریے سے اس نیت سے کوئی کھنگورہ نہیں مارا کہ میں کھنگورہ ماروں اور رسول اللہ جاگ جائے میں ایسا تو پچھلی وہ تو میں مغرب نماز پڑھ میں لیٹ گیا میرے طبیعہ ٹھیک نہیں تھکے میں وہ ایک جگہ دیکھا عائشہ بیعت وہ تو جانا ہے تو پھائی اللہ دیتا رہا کی پھائی جانا میں کہ چلے جا سا اور میں کدرے سہوں گیا وہ پھر کرسی تو میرے سیر بیعت کھنگورہ ایسا تو پیچھے شام نہیں وہ تو درہ ورکی تھی تھی نا میں آگا بھائی اللہ دیتا جیس ستے ہاں تے کھنگورہ نا جگہ ہوتے جا گیا کون جگہ ہے میں ہم کہ جا گیا سمجھ مجھ حضور پاک صاحب اللہ کا بیدار کرنوا سے حضر علی پاک کھنگورہ ماریا بولو ماریا بولو ماریا میں بڑی باریک گل دسن لگا کھنگورہ ماریا نہیں اہنج وجود حرکت دیکھ جس چھولی وچھ آپ لیٹے ہوئے لتا شتا خلاک آپ یعنی اسحاس دوا کے جگایا کچھ بولو جگایا تقاضہ عدب اور تقاضہ شان نہ کھنگورہ ماریا اور نہ وجودہ جمبش دے کہ آپ احساس دوایا لیکن اس سارے عداب ملغوز رکھن نے باوجود نماز نظر انداز نہیں کی تا بلکہ افسوس سے نماز میں جڑے آنسو اکھا چھو تھل کے او رخصار رسول تے لگے آپ اکھا کھول کے ارشاد فرمایا علی رو رہے ہو جی یار رسول اللہ میں رو رہا ہفیز جلندری پہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہفیز جلندری نے کہ محمد محمد دیدہ و دل کی تسلی بہر مہجور محمد دیدہ دل کی تسلی بہر مہجور محمد آخری حرف تسلی بہر مزدور اور محمد محمد بے کسی کے درد کو پہچاننے والے محمد بے کسی کے درد کو پہچاننے والے وہ اشکے گرم آہے سرد کو پہچاننے والے بیق وقت عدب مصطفی بھی احساس نماز دو میں روجتے عدب مصطفی بھی اور احساس نماز بھی ہویا کیا جس وقت عدب مصطفی بھی روجتے ہو اور احساس بھی عروج جو پھر نتیجہ کی نکل احساس اپنے دل دماغ روشن کر نبی پاک فرمایا یا اسی گمان کر سکنے یار جس دن علی پاک حضور نے بستر ست سن حجر تالیدان یار ادھر بھی دشمنان اسلام تھڑا مار کے بیٹھے 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 بھی جدر حضور نکل سن اسی شہید کر سن میں تو ایک کو لیکن سوال کرنا اے تو عدد میری محبت جلاب و خشبو اے محبت محبت نے خشبو مسجد بھری تسی کدروں آئے ہو کچھا بھولو نا کچھا بھولو دروازی چاہاں پکی کہلے کوئی بندہ اس دیوار چاہاں کوئی بندہ اس دیوار چاہاں کوئی بندہ اس دیوار چاہاں کوئی بندہ چھات چاہاں کدروں آئے ہو تیر کدروں جاس ہو ادھر کوئی نکل سکنا ادھر کوئی نکل سکنا ادھر کوئی نکل سکنا ادھر کوئی نکل سکنا ا Honda مندس ہو بے مشرک تھڑا دروازی آگے تے رکھن ایس کادنے بار کیوں نہ بوہ نہ باری یار دروازے آگے تے تھڑا رکھن ایس کاند کیوں ایس دیوارہ لپا سے تھڑا کیوں یاد رکھو مشرقین مکہ کا بھی یہ پکا ایمان تھا کہ یہ ہے سچا نبی لیکن ہمارے اباؤ اعداد ہمارے اباؤ اعداد آپ نے فرمایا کسی شخص کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے جان سے مال سے ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے عزیز نہ رکھے توجہ انہوں نے پکا پتا سی انہا کیا سارے بو اتنا روے اجیڑی اندر ہستی آیا نا ہسی تب بے آئی آئیتیں ہوئے ہیں ابتے آ رہے ہیں ہسی تب بے آئیتیں آئے ہیں یہ اندر جڑی ہستی تھے یہ نیرے بو اتنا رکھے اہدر بھی مورچہ بڑھالا ہوئے جے اہدر بھی بڑھالا ہوئے جے اہدر بھی بڑھالا ہوئے جے کیوں او نہ کیا یہ سونے نے جدر مو بڑھالا ہوئے ہیں یہ دیتا ہے پتھر بھی بے آئی 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 آئے ہیں چنو یہ میری حضور دے شان ہے یہ میری حضور دے شان ہے شان ہے سنو میری گال سنو جس دن بی حضرت علی ایدروی موت دے بدل چڑے 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 حضور فرمایا ہے اے میرے بسترے سنجھو حضرت علی اینا چیرہ خوش کر کے نا مواری چھاڑتے حضور دے بسترے تھے آپ فرمان لگے اے جیڑیاں مانتا پہیان ہے نا کہنے ہی نا لیکن یہ نے ماردے بھی منوین امانتا بھی میرے کوئی رکھ دے ماردے بھی منوین امانتا بھی اتھو سبق سکھو نبی پاک نے جیڑا سانو میسیج دیتا ہے کہ توانو امانتار سمجھ کے پاوے کافر بھی توانو کو امانت رکھے اوہی کافر تلوار لے کے توانو کتل واسے بویتے بہ جائیں اوہ توانو تو دا معاملہ ہے امانت وشیانت کرنے آج کوئی موہ وٹایاں نہ وٹایاں اوہ دے پیسے سے مار گئے ہی مار گئے اے ساڑے نبی دا شیوہ نہیں کیا کہا علی جی اے امانتا ہے انہوں نے صویرے دیکھے میں مدینہ جانا ہے تو اس پیچھے آ جائے پیچھے اور تاریخ ہی جو کچھ پوچھا یا علی تجھے اس دن درے نہیں پی اے در موت چڑھی اے در موت چڑھی انہوں کو اس دن ہی سکونہ ہے انہوں کو بڑی گھا لے اے در بڑانگ سوٹی اے در بڑانگ سوٹی توانو کتے سکونہ ہے انہوں نے کہا میرے رسولہ فرمایا اے دیکھے علی تو مدینہ شریف آ جانا ہے انہوں نے کہا میرا پک کا امان سے میرے آمنہ دلال دموچو نکل گئے جب تک میں مدینہ نہ جوا میں نو موت آ سکتے اے امان سنیا اے صحاب اکرام دے امان سنیا حضور نے پک کی بابت پاک جا اے رواجی سسٹم ختم کرو نکال سامنے دیو علی تے تینوں اس دن تک نہ پسینہ آیا نہ تیرے متھے تے مچڑ بیا تے ماری چھاڑ علی جس دن مرب دے مقابلے میں کھلیا ہوئے نا گرانڈ ایل جو آن تو آڑا قادم مبارک کو دچھاتی چھاتی بھی آوے تو سا ایک واری بھی نہیں آکے یا رسولہ میرا قادم تے 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 چھوٹے وہ بڑا بڑا جوانے تے عمر فاروق نو کال سڑھو علی جس دن کلے تو انو او تے خیبر پٹن واسے تے بیمار ہوں انتے باوجود تو سا بانہ نہیں منا میں تے پچھو با آج مروائی علی جس دن آو شفاہ لے جاؤ علی باہ دیو جن اکھا دکھیہ سا کیسا نا کچھا بھولو نا اکھا دکھیہ سا آگر شفاہ لے جاؤ علی واپس ہے انہیں شفاہ کی رسول اللہ کوئی بیٹنے سوال دے کترے پائے نے رسول اللہ کو بیٹنے ویٹ دی آئیٹمنٹ پائیے رسول اللہ کو ممیرہ تے شرمہ پائے اکھا مٹ نا رسول اللہ خود آپ نے ہاتھ مبارک نہ انج لواب مبارک کر کے انج کر کے انج پائیے سوال اللہ لواب مبارک تھک مبارک تسیون سکول چلے جاؤ رتی شاہی نہ لکھا ہے تھوکنا منہ ہے کی لکھا ہے تھوکنا کالج جگ کی لکھا ہے تھوکنا یونیورسٹری کی لکھا ہے تھوکنا آسپیٹل جگ لکھا ہے تھوکنا ائرپورٹ دے لکھا ہے تھوکنا کیوں خوجے انسانی بل اتفاق اس نتیجے تے پہنچیے تھوکوچ ببا ہے تھوکوچہ کچھ اب بھالو تھوکوچہ میرے نبی پاک خود اللہ پاک دی اکھا مٹ لواب مبارک لاکے اعلان فرما لوگو میرے نا برابری نہ کرے جے تو آدیت تھکوچ ببا ہے میری تکوچ بھی شما ہے اللہ 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 اثر دے نماز رہ گئی میری اثر دے اچھا بولو میری اثر دے نماز رہ ایک میری یاد رکھے اسی ہار محفل وچنا ہے ہون بھی اتلیدہ نا لینا سواب حضور فرمائے انہوں نے ویکھنا عبادت علی جدر جائے ادھر حاک حضور فرمائے جدر علی ہوئے گا ادھر حاک ہوئے گا حضور فرمائے جیڑا علی دے چھیر انہوں ویکھے گا عبادت ہوئے گی توجہ میں تو اندست ہوں اسی کہنے علی 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 کہنے ہکنے ہاں کھو علی اچھا بولو اسی علی علی کرنے ایک جملہ میری یاد رکھے علی دا کہانہ ہو رہے علی دا کہانہ ہو رہے دے علی دا بڑھنا ہو علی دے کہلوان ویک علی دے بڑھن ویچھ فرکے علی دے بڑھن واسے نماز آلے نو چوڑی ویچھ رکھے نماز آلے نو چوڑی ویچھ رکھے نماز چھڑی دے گل سمجھ جا رہی ہون علی بڑھ دے اس افسوس انہوں کے اندروں علی چور ہو گئے حضور احساس فرمایا حضور ایک گل 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 اس گل نو بلکل یہ سونے دی ترکڑی تھی تول کے لیے حضور فرمایا علی جی نماز رہ گئے ہیں جی تے ہون ادا پڑھنی ہے یا قضاء حضور نبی پاک ابنی آکھا علی چلو ہون ہو جی گئے چلو اللہ کرم کرے گا بہتری ہوئے گی اللہ معاف فرمائے اللہ تعالی ایک گل حضور بلکہ اس موقع تھی دیڑی گل فرمائے اس رکھ رہی تولو آپ فرمایا علی جی اے قضاء پڑھنی ہے یا ادا اکھی گالہ ہے نا ایسا ارپنہ تھا وہاں روڑر پہایا جان دینا تو اپراہ وہاں بھلان دینا کوئی خالہ ذات بھائی کو مامو ذات بھائی کو یاری کو دوستی کو یہ وہ کوئی شریک ہو رہا ہے ہو رہا کی ہو رہا گی یار گالو بھیک سونڈو میری بھجیتی ہوئی ہے میری بننا چک چڑے وہ انڈیا نے تو پرسو انشاءاللہ زور جی نماز پڑھ کیا سب بننا چکڑے سمجھو یہ گال بڑی یوک یہ جیڑا بننا چکڑے ننا چکڑے ننا چکڑے ننا چکڑے ننا چاہی دے انجھے گا لگا دنیا داری دکھا اچھا 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 میٹن ختم ہو دیئے ننا تیجیڑا داد پوترہ چتائے دا پوترہ چاچے دا پوترہ ماسی دا پوترہ محمد دا پوترہ پاتے جی اچھا پرسو تے آن رکھا جے اور جا رہے اور گال ہوگی پاتے آنگے لیکن گال چونکہ تکتی ہے وہ جان لے گا پاتے جی اور پرسو تے آن رکھا جے جی وہ پھر جے کہاں نا وہ چاٹے چاٹے میں انشاءاللہ جنہیں روٹی یہ تھے آکے کھاوانگا وہ اخلانگے کی ہوں دے پھر کہا لیں دیئے پکی تیجی آکے نا اللہ خیار کرے گا یہ دے مطلب ہے وہ کامٹے لے سمجھ لے پھر جدو آنے نا میں انشاءاللہ ٹیم نہ لی آجا مانگا گالوں نے سنی ہوں دیئے پھر کہا یہ انہوں پکا پہ کر آنڈے انہیں آگا مکھا وہ کچھ نہیں ہوں دا میں آجا مانگا اے دوراندے نے اکھی گالوں دورائی دیں اس تو وڈی کیڑی اکھی ہے کہ نبی باگ فرمایا ادا پڑھنی ہو یا قضاء نبی باگ پہلے ادا دی گال کی تھی بہت ادا دی گیتی ایک باری بھی علی پاک نے کان لہا کے نہیں آیا یہ نہیں یا رسول اللہ یہ آکھیں دیں سنوان اللہ اللہ یہ گال دورائی علی علی فرمانہ لوگو اے لوگو جو کچھ پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھ لو جو عزل سے شروع ہے اور ابتک ہوگا قبل اس کے کہ میں آپ سے اٹھا لیا جاؤ پوچھ لو میرے کے لو نیم پھر کہا یہ پیشا نہیں آیا ہی گئی لیکن عید باوجود بھی حضرت علی نہیں آکھے گیا رسول اللہ کیوں فرمایا گیا عیدہ مطلب ہے کہ جو کا جو رسول اللہ مونچو کڑے ہے جو امام الاولیاء نے انہوں منوان تسلیم کر کے این یہ نہیں کیتا بلکہ اے ست ایمان رکھ کے لوگ انہوں دس ہے کہ نبی دی اوکھی تو تھی گالتے اگو گال دورانی نہیں اے دورانی جیالت ہوں دیئے لوگو یاد رکھجے نبی جو فرمائے وہ ہو جانتا ہے پھر اے چپ کر کے نہیں علی پانک نے اپنا عقیدہ ظاہر کی پک کر ڈنک کے دی چھوٹا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک قضاں والے گڑ گئیں تھوڑے پہ پھر دینے ایک قضاں والے تھوڑے پہ پھر دینے میں نماز آلہ نے چھوڑی چراک کے بھی پھر نماز قضاں پڑا یا رسول اللہ میں ادائی پڑھنے گا ایک نبی پاک دا امتحان نہیں سی خدا دی قسمیں ایک قیامت تک امام الاولیاء دی نبی پاک دی امت نو رانمائی سی کہ نبی بہت سے دیلوچ وشوے سے نہ رکھے جائیں وڈی تو وڈی فرمائے حضور لوگر چڑھے کرو سمجھو ہے پھر نبی پاک کی تک سنو آخری گاہ نبی پاک کیا ہے ہاتھ شک کنے بندے سن اچھا بولو نا میں پکے گاہ لے سن کنے بولے سن پھر نبی پاک کیا ہے نبی پاک اے اس دعا دمیں تو انہوں مطن سنا رہے ہیں مفہوم یا اللہ یا اللہ پاک اے جن میرا علی ہے نا ہے میرا علی نے یا اللہ میں نے بڑے چنگل لگ دے میں نے بڑے چنگل لگ دے یا اللہ اے تیری یا اللہ اے تیری تے تیرے رسول دی اطاعتے چی چھوڑی کر دیو چھوڑی کر دیو تیرے رسول دی اطاعت اسی اتھو پتہ چلیا کہ رسول دی ای اطاعت اصل اطاعت الہی ہوتی ہے اے رسول اللہ فکر یا اللہ اے علی ستہ میس ہے دی چھوڑی بیٹھے سی چھوڑیے دی سی سیر میرا سی ستہ میسا لیکن اے تیری تیرے رسول دی اطاعت سی اے دی دیگر دی نماز کذا ہو گئی ہے یا اللہ سورج نو واپس کھل میرا علی نماز پڑھ رہا ہے حضور فرماندہ نے ستر ہزار دیو حیکل فرشتہ سورج نو سنگل پا کے اینج اپنے مدار آل کھٹ دے کتنا دو آئے کر اللہ ارسال فرمائے جبریل جی رب جلیل یا اپنی برادرین کو سورج نوے شڑو پیشن کھٹ چھوے چونکہ حضور چسی کتنا جبریل امین فرشت تھے اندھے بابا جی نے بڑے نے اللہ اگر بابا جی اگر کدی نہیں ہے جو حکم دیتا ہے جو قیامت نہیں آگئی آخو سبحان اللہ قیامت نہیں آگئی اللہ اگر قیامت نہیں آئی پر گال قیامت تو کھٹ بھی نہیں قیامت نہیں آئی گال قیامت تو کھٹ بھی نہیں اکہ کی ہوئی ہے انہوں نے کہا امام الاولیادی نماز رہ گئی ہے امام الاولیادی نماز رہ گئی ہے توجہ اللہ تعالی بھی فرما ستے چھوڑے ہاں جی دن چوتھویں جانوی اشارہ کی تھی او دن میرنا کوئی صلاح کی تھی تھی دو ٹوٹے گھر گرہ چھوڑے اے دو ہاتھ اینجی کرن دی بجائیں ایک نہ اینجی کر شڑ دے دو ہاتھ اینجی کرن دی ایک نہ اینجی کر شڑ دے لیکن فرق کیسی یا اللہ اچانا لاماملا میرا تے مشرق ادھا چھی میں جانا تے مشرق یا اللہ اے معاملہ تیرہ تعلید ہے تو ان جانتے ہیں لے جانے ہیں سونے ہوں یہ دے وچوں ایک طرح ذاتی اختیار رسول لیکن حضور دعا کیوں مانگی اسی کونوں نے آتی دعا کیوں مانگی لیکن تفکر کرنا تدبر کرنا اسے تو سوچ بچارتا ساڑا حق بند دینا دعا واسطے ہاتھ چکنا نبی پاک دا حکم بھی تعمیل بھی عدت تاقید بھی دعا چکنا سنت بھی یہ نبی پاک انہونا کم دعا نہ لکر کے تیسانو دس یعنے میری امت بہتے لوگن یہ خوش آمدہ نہ کرے کرو اے ساڑھے نال رابطہ صدہ رکھو وڈے تو وڈا کام کاری ہو جاتا ہے یہ گاری ہو جاتا ہے اس حال سے دوستو میری گاہ سنو دعا ہو اور کچھ بھی نہ کرو اپنے ماں پہ دی بخشش دی کرے کرو اپنے گناہ دی معافی دی کرے کرو اپنی پریشانیاں دی دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ ساڑی اسمیفل مقبول فرما کے سانو امام الانبیاء اور امام الاولیاء دی اس بیٹھک دے نتیجے میں جری روحانی اور سانو حضور دی قدر و منزلت اور اس دنہ نماز دی اہمیت اور اس دنہ تعلیم دعا دی جیڑی سانو اس صورت و سیرت و تدبیرہ ملین ہے اللہ تعالیٰ سانو اسو تے عمل کرن دی توفیق اداو اگر نماز بچ کوئی گن جائے چون دی نا اللی جی شجاعت ہستی اللی جی بہادر ہستی اللی جی جری ہستی رون دی نا اللی جی اکشو کوئی مائی دلال اتھرو کٹ سکیا اوچہ بولو کٹ سکیا اگر اتھرو نکلے نہیں دیکھتے اوچہ بولو نماز اتنے ایک ضروری شہب ہے جنہیں علی پاک دے بھی اتھرو کٹ چھڑنے آج ایک گال کرنے آگا میں انتہ سو جدو حاجی مکہ شریف جان دینے تے مدینہ شریف توفہ کی لے آن دینے آب زمزم تک خجورہ مکہ تے توفہ آب زمزم تک مدینہ شریف تے توفہ اوچہ بولو ان جگری یار جو گے تے گیوے عمرے تے یا حاج تے موڑ کے ہم بیٹھے ہیں داس منٹ لانگے پندرہ تے ہیسے جگری لنگوٹی ہے تو نہ کیا آج صاحب تو دوارے تے دیدار کرنے رہے ہیں آج تو پہلے بیٹھے ہون بھی بابرکت جا رہے ویک ہے اوکو پانی شانی اوکو خجوری خواہ شڑو ہاں اور سمجھو اگر ہائی شب کہیں نا یار وا وا میں مانا ایسان تو پانی مک گیا تے گال مٹ جان دی ہے ہائی شب کہیں وا وا میں مانا ایسان خجوراں ختم ہو گیا گال مٹ جان دی ہے ہائی شب کہیں یار ائرپورٹ تے کین گم گیا تو پھر بھی گال بھئی لیاندہ ہے ایسی یار ائرپورٹ تلپ بہی نہیں بڑی پریشان وہ بھی افسوس کرنگو بھی گال مٹ جائے گی یہ آج صاحب آخن کارٹن یار خجوراں ائرپورٹ تلپ بہی نہیں کدھر گم گیا افسوس ہو گیا لیکن گال مٹ جائے گی تو یہ آج صاحب آخن میں مکہ چو پانی آن دا ہی نہیں لیا ہے ہی نہیں خجوراں میں لیا ہے ہی نہیں گال حضم ہون دے بولو حضم ہون دے جگری یار اوکی بھی نہ اٹھ لے نہ تی پھر بار نکل کے نہ ایسا آکھا میں نمی آج جی آئے دے کہن دیا کہن ایمان دارے ہے نا اسی طرح سنا کر چکوال جائیے تیری وڑی آنا لیا گیا تی جے شال کو اٹھاوئیے تی چیڑی چھکا نالاوئیے میں تو ان بھی دو لیا تی فٹ بال تی والی بال نہ لیوئیے میں گھڑی جرکھائے نہیں نہیں بھی گا سا میں میں سمجھانوہ سے گھڑ کرنا چکوال جائیے تیری وڑیاں نہ لے آئیے مکہ شریف جائیے آپ زمدہ نہ لے آئیے مدینہ شریف جائیے تی خجورہ نہ لے آئیے تی محمد محمد عربی دی میلاد ویج آوئیے تی حضور دی آکھان دی تھندک او چا بھولو حضور دی آکھان دی تھندک دین دا تھم جنت دی کنجی نماز دا توفہ نہ لے کے جائیے گال بندے او چا بھولو گال بندے آج رسول اللہ پکٹ دو وعدہ کرو یا رسول اللہ آئندہ پکیا پانج نمازہ پڑھو گے آنکھو انشاءاللہ آنکھو انشاءاللہ وآخر دعوان الحمدللہ صفحہ بڑھالا